السلام علیکم میں ہوں علینا دکوی امید آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل میں ہمیشہ ڈیفرنٹ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ دیسیگی کی ریسیپی شیئر کی جائے کہ وہ ہم کس طرح سے گھر میں خود سے بنا سکتے ہیں وہ سب مارکٹ کا یوز کرتے ہیں لے کر آتے ہیں مارکٹ سے دیسیگی کیونکہ موسٹلی اس کے اندار فلیورز ہوتے ہیں وہ ریل نہیں ہوتا تو میں اسے چاہتی ہوں کہ جو ہمارے گھر میں جس طرح سے وہ آج تک بنتا آئے ہے اسی طرح سے میں آپ کو بنانا سکھا ہوں اس کی ریسیپی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تو ابھی ہم چلتے ہیں کچن میں تو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی آپ لوگ اسی طرح فالو کرتے رہے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں ایک بہت یمی ہیلڈی دیسیگی بنا سکتے ہیں اب چلنا ہے کچن میں تو یہ ساری وہ بلائی ہے جو ہم نے رکھی ہوئی تھی گھی بنانے کے لئے اس کو میں نے بلینڈر میں ڈالا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور تھوڑی دیر چلایا اور آج تاہر آپ دیکھتے رہو گے چلاتے جاتے ہیں آپ اس کو چیک بھی کرتے رہے کہ اس طرح سے بٹر اوپر آنا جب شروع ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کا بٹر ریڈی ہے آپ نے بٹر کو اس کو الگ کرتے جانا ہے ایک تسلے میں رکھتے جائیں جس میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور پانی اس کا نکالنا ہے آپ نے یعنی جو لسی بنتی ہے وہ نکال لیں اس کے بعد اس کو الگ سے رکھنا ہے آپ نے ساری لسی الگ سے رکھنے کے بعد یہ جو مکھن آپ کو باقی نظر آرہا ہے اس کو اب ہم چڑھائیں گے چلے کے اوپر کیونکہ ہم نے اس میں سے ساری لسی الگ کر لیا اب یہ سیف اور سیف بٹر رہ گیا اب جب یہ چلے پہ جائے گا تو آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح بوائل ہونے دینا ہے سلولی سلولی بوائل ہوگا اس کے پر یہ جھاگ آتی ہے آپ چاہے تو اس کو اتار دیں یا اس کو آرام سے اسی میں پکنے دیں اس کے بعد کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور جیسے یہ ساری جھاگ اتر جائے گی اس طرح سے گھی نظر آنا شروع ہو جائے گا آدھا میں نے اس میں سے اتار کر دوسرے تسلے میں رکھ رہا تھا ماما اس میں میری بہت زیادہ ہلپ کر دی تو انہوں نے آدھا تسلے میں رکھ دیتا ہے جس کے اندر ہم اینڈ پر رکھتے ہیں اس کو اس طرح سے اس میں ہم ڈالتے جاتے ہیں وہ جیسے بننا شروع ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں یہ ہمارا فیبریٹ تسلہ ہے اس کے اندر دیسیگی پڑا ہوتا ریفول ہوتا ہے اتنا یمی لگ رہا ہوتا ہے آپ لوگ اسی طرح گھر میں دیسیگی بنائیں اور انجوائی کریں تو جیسے آپ نے ریسیپی دیکھ لیا سارب کچھ آپ نے فالو کیا ہوگا اسی طرح سے آپ کو ضرور بنانا اور مجھے اپنے فیڈبیک بھی دینا جیسے آپ سب لوگ چاندے بھی ہوں گے پہلے سے یہ میں بہت سے فائتے بھی دیتا ہے اسی لیے میں اور کی جگہ ہمیشہ دیسیگی کا استعمال کرنا زیادہ پتند کرتی کیونکہ ہماری باڈی میں اس کے بہت سے فائتے ہوتا ہے اور ہیلتھی ہے آپ نے گھر پر خود بنایا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریل چیزوں سے بنایا ہے اور اس کو کتنا آسان ہے بنانے کا پروسس بھی چاہے تو دمیان میں جو بڈر ہے آپ تھوڑا سا چوریگر کے سائیڈ پر رکھ رہے ہیں بعد بڈر بھی کھا لیں کوئی مستا رہے ہیں اس میں ساتھ ساتھ ایک چیز تھی کہ جو بھی دودھ بچا تھا ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کیا اور ہم اسے کبھی ویسٹ نہیں کرتے آپ نے دمیان میں تصویر بھی دیکھی ہوگی اس کی ویسٹ نہیں کرتی کہ اس کا فائدہ ہی ہے کہ اتنا آپ کو دودھ مل جاتا ہے اس کے اندر چکنائی تو بھائی نہیں کیونکہ وہ آپ نے بٹر کی صورت میں نکال لیا ہے اور بٹر سے دیسی کی بنا چکے اب وہ جو دودھ بچا ہے چکنائی سے فری ہے تو آپ اس کے اندر کھیر بنا سکتے اپنی بسان سے گجریلا بنا سکتے کچھ بھی میتھا ہے اسے کیریٹ کر سکتے اپنی ریسیپی وہ بہت یمی اور ٹیسٹی بن جاتی اس کے بعد ہمارا پروسس اب نیکس جو چلے گا یہ ہی چلے گا یا تو کھیر بنیں گی گھر پہ یا گجریلا بنے گا میں تو اس کو کرنے میں انجوئے اور دیسی کی تو بن چکا ہے میں تو اب دیسی کی بھی کھاؤں گی مختلف کھانے سے ڈیشنز بناتے ہیں اس کا اندر ڈالتی ہوں آپ کو آرڈی پتا میرے ریسیپی کی اوپر لکھا ہوتا ہے دیسی کی اور مجھے امید ہے آپ کو ہی میرے ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ نے اس ریسیپی کو اپنی تاملی کے ساتھ میں شیئر کرنا ہے فرنس کے ساتھ میں شیئر کرنا ہے آج کے لئے صرف اتنا ہی see you next time اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کنے سبسکرائب تو میرے چینل